آپ کے ذہن میں کیا آتا تھا؟ یعنی ایک تو ہے کہ ہجبنٹ کے لئے میں باہر نکلنا ہے پھر آپ سے اس طرح آپ کو لگا نہیں کہ اس کاوز کو بڑھانے سے یا لوگ بڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کوئی لوگوں نے آپ سے بات تو کی ہوگی کچھ لوگوں نے بلکل دیکھیں اس وقت تو میں بلکل جس سے ایک پاگل ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بتا تھا میں کیا چیز صحیح کر رہی ہوں کیا چیز غلط کر رہی ہوں میں ایک بس مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اپنے شوہر کو واپس لانے کے لئے سویشلی جو میں بچوں کو دیکھتی تھی ان کے مرچائے وے چہرے ان کا جس طرح وہ باپ کے لئے تڑپتے تھے کیونکہ مسود بس نوٹ جس طرح اپنے شوہر کو واپس لانے کے لئے اپنے شوہر کے لئے ان کے ساتھ کھیلنا ان کے ساتھ لڑکی بیٹی کے ساتھ گڑیاں گڑیاں کھیلنا آپ کی husband کا ظلم کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے کس شبہ میں وہ گول جائے گا کیونکہ یہ ادارے ہمیشہ جب لے کے جاتے ہیں تو ایک ساتھ narrative ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا چلتا وہ بتانے چاہتا ہے یہ بھی ایک myth ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا مگر یہ کہ جتنے میں نے تین ہزار cases register کی ہیں اور میں نے ان کی اچھی خاصی depth میں research کی ہے ان cases کے بارے میں تو مجھے ان میں کوئی چیز ایسی نہیں لگی کہ جس میں کہ کوئی قاتل ہوں کوئی ڈاکو ہوں کوئی فیملی بیگراؤنڈ ایسا ہو کوئی ملک دشمن اناثر ہوں ایسا کچھ نہیں وہاں بھی وہاں بھی سمپل پیپل وہاں بھی میڈل کلاس پیپل وہاں بھی سمپل وہاں بھی پروفیشنلز وہاں بھی لائیرز وہاں بھی ڈاکٹر وہاں بھی اسلام سے محبت کرنے والے اور اگر یہ ایسا سرٹن ٹائم جب جیسے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے لنڈن بومنگز ہو گئی یا نائن الیون ہو گیا یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے دنیا میں تو اس کا جو ایک نزلہ گرتا ہے وہ پاکستان پہ گرتا ہے اور وارن ٹیرر میں پورا کا پورا نزلہ جو تھا وہ پاکستان پہ گرا اور پاکستان کو یہ کہا گیا کہ یہاں جی ڈہشید گرد ہیں اور ان کو بقاعدہ بیچا گیا جو کہ پرویز مشرف صاحب کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے باؤنٹیز آف ڈالرز حاصل کی ہے اور امریک سی آئی اے کو جب یہ کہتی ہے کہ یو شوڈ ڈو مور تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کتنے لوگ ان کو دیئے اور کتنے انہوں نے کتنے باؤنٹیز آف ڈالرز انہوں نے گورنمنٹ آف اکسان کو دیئے